ناظرین اگرامی ایک ماں کا دل ٹوٹ گیا مگر قانون نہ ٹوٹا اس وائرل جملے کے پسے منظر میں حال ہی میں ہونے والا سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے جس کے مطابق سعودی عرب کے ایک شہری محمد بن مرسل کی کسی نوجوان سے تلق کلامی ہوتی ہے اور اسی تلق کلامی میں اس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت ہو جاتی ہے محمد بن مرسل کو پکڑ کر جیل بیج دیا جاتا ہے جہاں وہ کچھ روز قید میں رہتا ہے پھر وہاں کی عدالت اپنے حتمی فیصلے میں محمد بن مرسل کو بھی سزائے موت کا حکم دیتی ہے عدالت کے اس فیصلے کے بعد محمد بن مرسل کے دوست احباب، رشتہ دار اور قبیلے کے دیگر لوگ سب ہی اکٹھے ہو کر مقتول کے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں بڑے آجزانہ طریقے سے معافی مانگتے ہیں یہ لوگ وہاں زمین پر بیٹھ کر اپنی پگڑیاں اتارتے ہیں غرض وہ تمام چیزیں جو عزت کی علامت سمجھی جاتی ہیں اتار کر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور جھک کر معافی مانگتے ہیں اسی طرح اپنی ٹانگوں کو بھی کپڑے سے باندھ کر معذرت کرتے ہیں ساتھ ہی مقتول کے لواحقین کو باری رقم کی آفر بھی کرتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ بھی درخواست کرتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے کیونکہ ان لوگوں کا معافی مانگنے کا انداز بڑا آجزانہ تھا ناظرین مگر ان سب کوششوں کے بعد بھی انہیں معافی نہ مل سکی اور یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر واپس آگئے دوسری طرف محمد بن مرسل کی سزائے موت کا وقت ہوا تو اس کی آخری خواہش کے مطابق اسے اس کی ماں سے ملوایا گیا جج نے اس کی ماں کو کہا کہ تمہارے بیٹے کی سزا پر عمل درامد میں صرف بیس منٹ رہ گئے ہیں تم کیا محسوس کر رہی ہو ماں بچاری کیا محسوس کرتی آنکھیں نم سانسیں رکتی ہوئی آخر کر اپنے بیٹے کو آہوں اور سسکیوں میں الودا کہہ دیا اس طرح ایک ماں کا دل تو ٹوٹ گیا مگر قانون نہ ٹوٹا ناظرین یہی ریاست مدینہ ہے جہاں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے ناظرین آپ اس واقعہ پر کیا کہیں گے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ نکبان